ڈاکٹر جویریہ صاحبہ پہلے تو چونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کو تو اس وقت ہی ہوتا ہے قوم سن رہی ہوتی ہے توجہ سے کہ کیا بتانے والی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کون سی غزائیں پہلے بتائیے کہ جنہیں مطلب ہمیں رمضان میں اور عام زندگی میں استعمال مطلب ایک شامل رکھنا چاہیے چاہے وہ رمضان ہے یا رمضان نہیں ہے تو جب بھی ہم غزا غزائیت کی بات کرتے ہیں یا اس کے بعد ہم رمضان و مبارک میں کیونکہ سہور افطار کے اوقات کر تو میرے کی حال سے اس کا بہت زیادہ آپ کو افاقہ ہوتا ہے پر کچھ ایسی غزائیں اور کچھ ایسا فود ہیلڈی فود جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اگر ہم اس کو نہ صرف رمضان میں بلکہ نومل ڈیز میں بھی اگر ایڈ کریں تو نہ صرف آپ بیماریوں سے بچتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ایسی وبائی امراض ہیں ان سے بھی بچا جاتے ہیں ٹھیک ہے کونسی مسلم جیسے کہ زیتون کا استعمال خجور انار انجیر آپ کہہ سکتے ہیں کیلہ ان تمام چیزوں قرآن پاک میں ذکر ہے اور بار بار بتایا جاتا ہے کہ ثابت لینے سے کیلے کا تو ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بیسے مطلب وہ اپنے بلکل ہے تلہا کے نام سے قرآن پاک میں موجود ہے اس کا ذکر ہے ہاں پہ کہنے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ سہور اور افتار کے اوقات کر یہ ہمیں جہاں پہ سبر کا پیشنس کا اور سپیسیفکلی کیونکہ ہم پورا دن جو روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسکین کے لیے رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے اور سپیسیفکلی جنت میں بھی ان لوگ کا ایک سپیسیفک مقام ہے جو لوگ روزہ دار ہیں روزہ رکھنے ہیں بابو ریان ان کے لیے بنایا گیا بلکل اور اس میں ساتھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے ہردی طریقے سے روزے رکھنے ہیں اور اگر جب ہم ان میں یہ چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں کہ جیسے آپ اینار کا جوس لیں یا ہمارے پاس even سیزنل فروٹس جیسے کہ وارٹر میلن اویلیبل ہے میلنز ہے اس کے علاوہ آپ ضروری نہیں ہیں کہ آپ کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سیسیبیلٹی افورڈیبیلٹی کیا ہے مدبکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی آمدن کم ہے دس ہزار مہینہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی چیز ہیں جو ہم نے یہ فورڈ کر پا رہے ہیں پر آپ کو یہ مینج کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو غزہ غزائیت پھلوں اور سبزیوں سے مالا مال کیا ہے اور ہمیں ان چیزوں کو اگر ہم اپنے سہور اور افتار میں ایڈ کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اس سے مدبہ ہر طرح کا فاقہ لیے بلکہ ٹھیک ہے جو صاحبہ کورونا کی جو وبا بولا ہے اور ظاہر ہے شہری افتاری میں لوگ یہ سمرنا چاہتے ہیں خاص طور پر کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور اس وبا کو دنیا سے ختم فرما دے لیکن کوئی ایسی ٹپس لوگوں کو بتائیے جو بڑے اچھے ہوں لوگوں کے لیے اور اس کم اصرم اس وبا سے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے بچے رہے ہیں دیکھیں کوچ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اگر آپ ان کی پین پیپر پکڑ لیں آپ ان کو لسٹ وائز لکھ لیں اور اپنی ڈائیٹ میں ڈیلی روٹین میں میں پین پکڑ لیں ضرور پکڑ لیں جی نہیں آپ سن رہے ہیں اچھا کچھ ایسے ہے کہ ایک تو آپ نے لسن اور ادرک کا استعمال جو ہے ثابت اس کا ضرور نہیں ایک سیکنڈ روکے یہ واقعی صحیح کہہ رہی ہیں آپ پین لے لیجے کاغذ لے لیجے اور ڈاکساہ وہ جو بتا رہی ہیں اسے سنجیدہ لیجے کیونکہ میں سچی باتیں فین ہو گیا ان کا انہوں نے جو ریفرنس دیا نا بس میں ان کی علم کا فین ہو گیا اس کا مطلب یہ ریسرچ بیز کام کر رہی ہیں اچھا میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس اللہ تعالی کی موجود وہ تمام نعمتیں ہیں اگر ہم ان کا رائیڈ ڈائریکشن میں اور رائیڈ ٹائم پہ یعنی بروقت اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں موسٹ امپورٹنٹلی پورشن سائز کنٹرول کریں دیکھیں جو وہ آتا ہے نا کہ جب آپ بہت ہیوی فوڈ کھا لیتے ہیں اور آپ کو پھر ہیوی نیس کی وجہ سے آپ باہر نکل جاتے ہیں اور ایک دم سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا سانس کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ تلیوی شیاہ کا استعمال کرتے ہیں ان کا بھی سانس رکتا ہے ان کو بھی سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے موٹے بھی بہت ہو جاتے ہیں بچارے موٹے بلکل پہلے تو آپ کرونا کا بتائی نا اس سے بچاؤ کے لئے کیا کیا وہ میں بتا رہی تھی تو لسن اور ادرک ثابت لسن ہے ادرک کا استعمال ضرور کریں اگر نہیں کر سکتے تو کیوا پی لیے جیے اس کے علاوہ ہمارے پاس دہی موجود ہے دن میں دو بار یعنی کہ سہور اور افتار کے عوقات میں آپ دہی میں کچھ فروٹ سے ایڈ کریں نٹ سے ایڈ کریں ایسینشل آئلز ایڈ کریں السی کے بیج سن فلاور سی آپ بیجوں کا استعمال کریں دیکھیں جو ہماری انشینٹ میڈیکل نیوٹریشن ہے وہ بھی آج کی وقت پہ بھی یہی کہتی ہے سنت نبی میں یا وہ چیزیں جو رسول پاک اپنی زندگی میں ان کے تھیں اور ہم ان کو اگر ڈائیٹ میں یوز کریں تو ہم اس بیماری سے 99.9% بچ سکتے ہیں سیرز کے استعمال تو ویسے بھی ویٹ لاؤس کے لیے بھی بڑا زبردست ہے ویٹ لاؤس کے لیے اسینشل آئلز کو دیکھیں اتنے ہزاروں روپے کے جو لوگ سپلیمنٹس پر پیسے خرچ کرتے ہیں کہ بلڈ فرو تیز رہے آئرن یہاں سے رہے تو وہ جو آپ اگر ایک سیپ کا استعمال یا دہی کا استعمال لے ہو جائے آپ اپنی خوراک سے جو چیز لے رہے ہیں اس کو آپ لاکھوں روپے کے ہزاروں روپے کے سپلیمنٹس کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے آخری بات بتائیے اب یہ جو توندے بڑھا جاتی ہیں لوگوں کی اپنا وہ اتنا تلند کھا لیتے ہیں یہ سمو سے وہ پکاوڑے یہ آیا وہ آیا سب گیا تو وہ اس کے بات کو دیکھتی ہے دیکھیں ایک تو آلرہی میٹھے یا جیسے لال مشروبات کو اور میٹھا کرنا اس میں اور سفید چینی سفید نمک اور سفید جو آٹا ہے ایسے لیڈنگ پویزن یہ تھوڑا تھوڑا بھی آپ ڈیلی لیتے ہیں تو ایک دم آپ کو ہائپر تینشن ہو جائے آپ کا بلڈ پرشور یا شوگر لیول ہائی یا لوز ہوتے ہیں آپ کو کارڈک ریسٹ ہوتا ہے تو آپ کیا جو ہم ابھی کووڈ کے سیچوشن میں آلرہی بہت زیادہ پینک سیچوشن ہے بہت زیادہ کریٹیکل حالات ہیں تو آپ کم از کم یہ کریں کہ بھوک رکھے کھانا کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھلوں اور سبزیوں کی طرف رہیں اللہ کرے ایسا ہو جائے اور گوشت سے ذرا تھوڑا دور رہیں اور یہاں میں چیز ذکر کرنا چاہوں گی ایک سے لوگ کو لگتا ہے کہ دودھ سوڈا جیسی چیزوں سے ان کی باڈی کی جو ہے ہیٹ ختم ہو جائے گی گرمی تکم بلنگا اچھا ہے باٹر میلن کولر اچھا ہے فالسک حجوز اس کے علاوہ آپ کے پاس جو سیزنل فروٹس ہیں نا آپ ڈائیبیٹک بھی ہیں آپ ہاف گلاس اس کا لیں ہاف اس میں پانیا اٹھ کریں آپ پیگ لیجئے آخری ٹپ بتاتے ہیں آپ توند کیسے کم کی جائے لوگوں کے جو ویڈ بڑھ جاتا ہے فائبر کا استعمال اس میں سٹارٹ کر دیں جیسے چھان بورا ہوتا ہے ہسک ہوتا ہے مطلب مورننگ میں اگر آپ لیتے ہیں تو آپ پروٹین بیس مورننگ پلس آپ کا بریک فرس پلس سہور جو آپ کا وقت ہے اوقات کا آ رہے ہیں دیکھیں کچھ روزیں جو ہمارے پاس پیچھے ہیں ہمیں صبر کی تلقین دیتے ہیں تو آپ اپنی باڈی کو بھی سیٹلمنٹ کے طرف لے کریں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ افتاری کے بعد آپ کا اگر نماز تلاوی آپ ادا کر رہے ہیں اس کے دقیبن 40 منٹس ووک کر لیں اور گھر پہ ہی کچھ ایکسیسائز کا اچھا معمول بنائیں اور پانی کا استعمال بہت کریں دقیبن 10 سے 12 گلاس اور اگر آپ اس میں سکنجی بین کا استعمال کرتے ہیں فریش فروٹ کا استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پلین وارٹر بلکو پلین وارٹر ایس سیلف ڈیٹاکس ہے اور بزن کم کرنا ہے تو آپ اس کو کیہوے میں چینج کریں اور کاربنڈیڈیڈ بیورجیز بھی سکتے ہیں جو ہے نا ڈیٹاکس ہے جب آپ اس کو چوز کے پیتے ہیں تو یہ آپ کی ویٹ لاؤس کے لئے کام کر رہا ہے نیچرل کلینزر ہے ڈیٹاکس ہے بلکل جی بلکل ایس سیلی اب آتے ہیں جناب ہمارے بڑے ہی سمارٹس ہیں جو نیشنل ہاکیو پلیئر ہیں میٹ فیلڈ پہ آپ کھیلتے ہیں ما شاءاللہ میرا انٹرس اس میٹ فیلڈ سے زیادہ اس فیلڈ میں زیادہ ہو گیا کہ جو آپ کے اندر جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شما روشن ہوئی ہے ماشاءاللہ درہ یہ بتائیے انترین انٹرنیشنل ٹورز کیے یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے عورتوں کے تقابل کی کیسے پایا ویسٹرن ورلڈ کی عورت کو اور یہاں کی خواتین کو کیا فرق محسوس کرتی بہت شکریہ ویسٹرن ورلڈ میں تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کہ جیسے ہاں ادھر ہمارے پاکستان میں ہمارے معاشرے میں ایک خواتین کو عزت دی جاتی ہے ماں بہن بیٹی کے روپ میں اور بہت سی ایسی جو ہیں وہ خصوصیات جو ہیں وہ ہماری ماں و بہنوں سے ہمیں ملتی ہیں کہ جیسے کہ والدہ محترمہ ہمیں جینے کا سلیکہ بتاتی ہیں اور یہ جو عشق مصطفیٰ ہے ہمارے اصحابہ اکرام کی محبت ہے اب ماہ عائشہ کی محبت ہے یہ ہمیں اپنے والدین بلخصوص اپنی والدہ سے حاصل ہوئی اور میں انہیں خود جو بہت سے کلام یاد کر کر کے انہیں سنایا کرتا سنایتے ہو؟ اس وجہ سے بھی ماشاد